بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصیام جنت فلا یرفث ولا یجھل فان امرع قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے لہٰذا روزہ دار کیلئے ضروری ہے کہ وہ نہ جھوٹ بولے نہ وہ جاہلانہ باتیں کرے نہ گالم گروچ کرے اگر کوئی شخص اس سے لڑتا ہے یا گالم گروچ کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے تو روزہ دار کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ کہے انی صائمن میں روزہ دار ہوں روزے سے ہوں اور یہ اس کو دو مرتبہ کہنا چاہیے اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے ناظرین انگرامی روزہ روح اور جسم کی اصلاح میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اس حدیث میں نصیت فرمائیے کہ روزہ ڈھال ہے ڈھال اس طرح ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ دار کئی ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں غلط کام کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو دوسرا شخص اس کو فوراً متنبع کرتا ہے کہ بھائی جان آپ کا روزہ ہے آپ جھوٹ نہ بولیں غلط بیانی نہ کریں جب روزہ ڈھال ہے تو روزہ کے ذریعے سے انسان کی شخصیت پروان چڑھتی ہے انسان کی شخصیت کی اصلاح ہوتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ ایک شخص رکھ لے اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ وہ غلط بیانی کرے نہ وہ جاہلانہ باتیں کرے اگر روزہ کی حالت میں اس سے کوئی لڑائی کرتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس شخص سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں اس لیے بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ حرب العالمین نے مجھے اور آپ کو زندگی میں موقع دیا ہے رمضان و مبارک کا یہ عظیم مہینہ اس میں ہم روزوں کا احتمام کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے اپنی ذات کی اصلاح کریں اپنی شخصیت کی اصلاح کریں اپنی نیتوں کی اصلاح کریں اپنی فکر کی اصلاح کریں اور یہ کام ایک دن کا نہ ہو صرف رمضان کے مہینے میں نہ ہو بلکہ یہ ہماری ڈیوٹی پورے سال ہماری ڈیوٹی رہنی چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اور ہر دن اپنا جائزہ اور اصلاح کرتے رہیں جو قوم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی شخصیت کی اصلاح کرتی ہے اپنے اخلاق کی اصلاح کرتی ہے اللہ رب العالمین اصلاح کی بدولت اس کو ترقی عطا فرماتا ہے لیکن جس طرح آج کی صورتحال آج کا ہمارا معاشرہ تیزی کے ساتھ بد اخلاقی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور بد کرداری تیزی کے ساتھ پروان پر چڑھتی جا رہی ہے تو روزے کی برکت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ روزے کی برکت سے اور روزے کا جو عظیم مقصد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بد اخلاقی سے بد کرداری سے اس سے نجات حاصل کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے جو حقیقی فوائد ہیں وہ سمرات ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین